شیطان کی راہ بہت ڈینجن ہے جو اس کی راہ پر جائے گا اس کو برائی بھی اچھی نظر آئے گی اس کو کرسی بھی لگے گی بہت اچھی کرسی کتنی اچھی چیز ہے اس کو اتنا پیارا لگے گا نا کہ ہاں مجھے تو اسی چیز میں ہمیشہ کیے وہ ہمارے سامنے برائیوں کو اتنا اچھا بنا کر پیش کرتا ہے میرے بھائی کہ بھولا بھولا مسلمان اسے لے لیتا ہے پھر ایک عورت آزادی کے نام پر بے بردہ گھومتی ہے کہتی اسلام میں تو علا اڑینا پھر وہ خود شریعت کی کیا بن جاتی ہے مفکرہ بن جاتی ہے خود فتاوے دینا شروع کرتی ہے پھر وہ بھائی اپنے لیے کچھ راستے ڈھومتا ہے کہ ہاں یہ تو جائز ہے کیوں شریعت کے بارے میں جب اسے حقیقی علم نہیں ہوتا ہے تو کچھ ایسے راہوں پر وہ بھٹک جاتا ہے جس کی بنا پر شیطان کی راہ مل جاتی ہے کبھی کہتا ہے کہ میرے لیے سود جائز ہے کبھی کہتا ہے میں بڑے کال سنٹر میں کام کرتا ہوں وہاں پر دھاڑی تو چلے گی نہیں کبھی اپنے لیے طریقے الگ الگ طریقے سے وہ نماز چھوڑنے کے بہانے تلاش کر لیتا ہے لا تتبیو خطوات شیطان اے لوگو شیطان کے راہوں کی اتباہ نہ کرو شیطان کے راہ کیا ہے کون کون سا راستہ شیطان کا ہے آپ یاد رکھیں جتنی بھی باتیں اللہ رب العزت نے بتائی ہیں ہمیں کرنے کا جو حکم دیا ہے جو اطاعت کا حکم دیا ہے وہ اللہ کا راستہ ہے اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ شیطان کا راستہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا اللہ نے سود خوری سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے اللہ نے زنا سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے اللہ رب العزت نے رشوت خوری سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے اللہ نے جھوٹ سے منع کیا غداری سے منع کیا شیطان کا راستہ ہے جتنے بھی برے کام بندہ زندگی کے اندر کر رہا ہے وہ سمجھ لے شیطان کا راستہ ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين